آج کے اس ویلوگ میں کچھ اہم ترین معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپر دیر سے جس قسم کے امیجز سامنے آ رہے ہیں جس قسم کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں اس پر بات کریں گے سلینہ ہوتیل اسلام آباد میں کل جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ کو تفسیریں ناغہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سب سے طاقتور آواز کی ٹویٹر کے اوپر واپسی ہو گئے اس پر بات کریں گے اور کون سی سٹریٹیجی ہے جو عمران خان کی لیگل ٹیم بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے بہت بہترین سٹریٹیجی ہے اور کون سے جو بڑے بڑے نامور ملک کے سیاست دانے جو ایک ایک کر کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کل اسلام بات کے سرینہ ہوتل میں جو ایک ڈراما رچایا گیا اچھا پاکستان میں مطلب یہی سمجھ جاتا ہے بظاہر کے بڑا تہذیب ہے بڑی ہماری ایک ثقافت ہے اس قسم کی گفتگو ہم نہیں کر سکتے اوپن لی اتنا کھلے آم بیٹھ کے نہیں کر سکتے لیکن کل اسلام بات کے سرینہ ہوتل میں حاجرہ خان نامی موڈل جو کہتی ہیں کہ بارہ سال پہلے عمران خان نے مجھے چیز کیا اور میں نے اپنے کل کے ویلاغ میں تھوڑا بہت اس کو ٹچ کیا ٹاپک کو کیونکہ اتنا انڈیسنٹ اور اتنا زیادہ اخلاقیات سے گرا ہوا کہ آپ اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے کل ان موڈل صاحبہ نے کھڑے ہوکے کھلیا ایک بھرے ہوئے ہال میں جہاں مرد ہیں خواتین ہیں وہاں پر بتایا کہ میں نے اس کتاب میں کیا کیا لکھایا اور میرے ساتھ کیا کیا ہوئی نہیں اپنی آپ بیٹی بتائی انہوں نے وہ باتیں کی اتنی اوپن لی انہوں نے وہ باتیں کی جو ہم نہیں کر سکتے جو ہمارا معاشرہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کرنا اور نہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہتر سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے عورت کے ساتھ زیادتی ہو وہ اس چیز پر کھل کر سامنے آئے بات کریں لیکن بارہ سال بعد ہی آخر یاد کیوں آئی یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن دکھ کی جو گھڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کے سامنے بہت سارے صحافیوں کی تعداد تھی جس میں کچھ بڑے نام تھے عمر شیما صاحب جیو سے ان کا تعلق ہے طالت حسین صاحب نے جو پاکستان کی انورسٹیز میں کالجز میں جا کے لیکچرز دیتے سیمینارز اٹینٹ کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو سٹوڈنس کو سکھاتے ہیں جورنلزم کیا ہے جو سٹوڈنس کو سکھاتے ہیں صحافت کیا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اپنی بہن یا بیٹی یا بیوی نہیں تھی کیونکہ وہ ایونٹ ایسا نہیں تھا وہاں پر حاجرہ خان کی گفتگو ایسی نہیں تھی کہ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو لے جایا جا سکتا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ حاجرہ خان کی گفتگو کو اتنا زیادہ ہائپ کیوں دی گئی اتنا کور کیوں کیا گیا اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا گیا اور نون لیک کا سوشل میڈیا ونگ اس قدر ایکٹیویٹ کے اتنی گھٹیا لانگوچ کو سکرین شورٹس لے لے کر کیوں تمام تر سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کر رہا ہے دکال اسلامباد اوٹل کے سرینہ میں جو کچھ ہوا ہے نا اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کو محض ایک شخص کو گرانے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آرہا کونسا کیس پکڑیں کونسا ریاستی حتکنڈا جو اب استعمال کریں تو اس ایک شخص کو گرانے کے لیے ایتھکل کولپس مورل کولپس اخلاقی گراو اتنا زیادہ ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو میرے خیال سے اس سے معافی مانگ لیں اس سے کہہ دیں کہ ہمیں معاف کر دیں اور آگے بڑھیں اور الیکشنز کرائیں اور اس کی جو ایک مقبولیت اس کو ایکسپٹ کریں بجائے اس کے کہ کل کو اس سے بھی زیادہ مزید اس سے نیچے کتنا گرا جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ جو اسلامباد کے سرینہ ہوتل میں کر ڈراما رچایا گیا جس قسم کی گفتگو وہاں سرینہ ہوتل میں کی گئی جو ذرائع بتاتے ہیں جو صحافی ماں موجود تھے وہ جو آ کے ریپورٹ کر رہے ہیں جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ یہاں پر گفتگو ریپیٹ ہونے والی بھی نہیں ہے اس قدر شرمناک حد تک پاکستان کی سیاست جا چکی ہے اور اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے وجہ ایک ہی ہے پاکستان میں جو گھریلو خواتین ہیں جس طرح سے عورتوں کو جس طرح سے فیملیز کو میڈر کلاس فیملیز کو امران پا نے پولیٹسائز کر دیا تھا سیاسی شعور دے دیا تھا میرے خیال سے کسی سے یہ حضم نہیں ہو رہا اور وہ سیاسی شعور ختم کرنے کے لیے سیاست سے دور رکھا جارہا ہے فیملیز کو اس قسم کی باتیں کر کے اس قسم کی گفتگو جب ہوگی تو ظاہری بات ہے میڈر کلاس کے لوگ اپنے بہن بیٹیوں کو کس طرح سیاست میں آگے آنے دیں گے اور کس دیر دیر بالا میں آج ایک ورکرز کنونشن ہوگا لیکن صبح سے جو ورکرز کنونشن کی جگہ تھی اس کو گھیرے میں لے لیا ایف سی نے پولیس نے اور اب شیر حضر مروت نے پہلے واضح کر دیا تھا کہ اب ہم کسی سے اجازت نہیں لیں گے باقی تمام سیاسی پارٹیاں جس طرح کر رہی ہیں اپنے کنونشن اپنی گیادرنگ اپنے جلسے اپنی ریالیاں اس طرح کریں گے تو وہ ورکرز کنونشن جو تھا اس ورکر کنونشن کی جگہ کو آلریڈی ای تکر ہے جو بھی اب پہنچے اس کے بعد یہ امیجز چل رہے ہوں گے ویجوالز چل رہے ہوں گے سکرین پہ جس طریقے سے لوگوں کا طوفان نکلا ہے گلیوں میں بازاروں میں کوئی اپنے کام پہ تھا کوئی جہاں تھا کام کچھوڑ کے لوگ نکلے وہاں نعرے لگے ریاست کے دو دستور نامنظور نامنظور کچھ نعرے جو یہاں دھورائے نہیں جا سکتے سو لوگوں نے کہا آج تو بس ہو گئی لوگوں نے تکر دے دی تو یہ وہ والا موب ہے اب مجھے لگتا ہے آج کے من ایلیکشن بہت مشکل ہے اور ابھی سے ہی گراؤنڈ بنایا جا رہے ہیں کہ ایلیکشن کو اپریل تک لے جائے جا سکے ایلیکشن کمیشن کے اندر یہ باتیں بہت ہفتوں سے سرگرم چل رہی ہیں یہ بڑی گفتگو بڑی زیادہ گرم ہوئی ہے کہ ایلیکشن کو لے جائے جائے اپریل تک سو آج کے مناظر دیکھنے کے بعد اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایلیکشن پاسیبل ہیں آٹھ فروری کو تو اس کو بالکل غضب لگتا ہے اب تو الیکشن کا سوال نہیں پیدا ہ ہوتا کہ الیکشن کسی بھی طریقے سے آٹھ فروری کو ہوں گے آج جو سامنے آئے ہیں مناظر اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کی دیفنیٹل ہینے اڑ گئے ہوں گی اب یہ صرف ایک جگہ پر ورکس کنونشن ہونا تھا لیکن کیونکہ آگ بھڑکائے گئی ایف سی اور پولس نے گھیرا کر لیا تو اب تو تیس سے زائد جگہ پر بتایا جا رہا ہے کہ ورکس کنونشن ہوا اور تیس سے زائد جگہ پر جو ہے وہ لوگ نکلیں لوگوں نے نکل کر سامنے آئے لوگوں نے اپن تیس سے زائد جگہ پر یہ تیس سے زیادہ سپورٹس کے اوپر یہ ورکس کنونشن اب ہوا ہے اب یہ سیٹویشن بن گئی ہے اور اپردیر نے چاہے وہ کھل کے ریاکٹ کیا ہے پختونوں نے ریاکٹ کیا اور اب انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں ٹویٹر کے اوپر پاکستان کی سب سے طاقتور آواز ریجیم چیچ کے خلاف سب سے زیادہ طاقتور آواز سامنے آئی ہے امران ریاض خان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے امران ریاض خان کا جو ٹ پیرنس تھی اس نے بھی ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا پاکستان زندہ بات اب جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ بھی شروعات انہوں نے پاکستان زندہ بات سے کیے کہ ایسا انسان محب وطن انسان جس پر بڑے الزمات لگائے گئے غداری کی بات کی گئے لیکن جب وہ ٹویٹ کرتا ہے سنیے گا اسلام علیکم میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج میں زندہ اور صحیح سلامت ہوں تو یہ سب اللہ رب العزق کی مہربانی اور آپ سب کی دعاوں کا وجہ سے ہے اللہ رب العزق کی کرم و فضل سے میں اب تک کافی ریکاور کر چکا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آوں گا دعاوں کے علاوہ ایک درخواست اور بھی ہے کہ دل چھوڑنا نہیں ہے آپ نے دل نہیں چھوڑنا اس کے بعد ہیشٹاگ دل نہیں چھوڑنا ٹویٹر کے اوپر ٹرینٹ کرتا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دل چھوڑا نہیں کرنا ابھی گیم آن ہے یعنی ابھی گیم چل رہی ہے ابھی جو یہ جو ایک ڈراما ہے یہ ختم نہیں ہوا اور ابھی آپ نے ہوپس ختم نہیں کرنی امیدت توڑنی نہیں ہے وہ ایک امید دل آرہے ہیں دوبارہ ان کی الفاظ میں وہ جو امید وہ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ سنیے گا اس کے کچھ گھنٹوں بعد وہ دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات جس وہ خوبصورت انداز میں بولتے ہیں وہ تو آپ سب کو یاد ہوگا وہ اور وہ لہجہ ہم سننا بھی چاہتے ہیں بار بار ان کی آواز میں لیکن الحمدللہ کہ وہ ٹویٹ کیا انہوں نے وہ واپس آئے اور ان کی واپسی ٹویٹر کے اوپر اندیا دے رہی ہے کہ وہ جو بہت جلد انشاءاللہ و تعالی سکرینز پر بھی واپس ہمیں دکھائی دیں گے تو امران ریاض خان کا یہ ٹویٹ اس ٹویٹ نے بھی بڑے لوگوں کو تنگ کیا ہوگا لیکن اس ٹویٹ میں کیا ہے دھونڈیں گے کیا لوگ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر دستور بھی نہیں کہا ہے یہاں پر میڈیا بھی نہیں کہا ہے یہاں اخبار بھی نہیں کہا ہے یہی سردار بنے ہوئے سب کچھ یہی مافیا بنا ہوئے تو یہ کسی کو بولنے نہیں دے رہے لیکن امران ریاض خان کی واپسی ہو چکی ہے امران ریاض خان واپس آ چکا ہے اور اب کسی صورت بھی اس کو ایک بار وہ واپس آگے تو اس کو کسی صورت چپ نہیں کروایا جا سکے گا ہم دعا کرتے کہ وہ جلد سامنے آئیں اور اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں کل کے ویلوگ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ کس طریقے سے بلاول بھٹو ناراض ہو کے چلے گئے ہیں ناراضگی تو آپ اس کو اس لیے اوفیشلی تو ظاہر ناراضگی نہیں کہا جا سکتا لیکن پیپلز پارٹی کے جن لوگوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے وہ بھی بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں سکرین کی اوپر اس ٹاپک پر اوپر بلانک ہی دکھائی دے رہے ہیں دیفینٹی جس طریقے سے زرداری نے اپنے بیٹے کو انٹرڈیوز کر آیا اور جس طریقے سے انہوں نے حامد بیر کی انٹرویو میں کہا کہ بلاول تو کوئی نہیں ہے میں ٹکٹ سوں گا میں سب کچھ کروں گا تو دیفینٹی بلاول کو بڑا برا لگا ہوگا بکس گراؤنڈ کے اوپر سیاست کو بلاول دیکھ رہے ہیں وہ چیئرمن بھی ہیں اور اس کے بعد بلاول کا ٹویٹر پروفائل چینج کرنا کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور بلاول کا چلے جانا بہار اب اس کے ساتھ زرداری کا فارن فارن پیچھے چلے جانا دبائی تو زرداری صاحب لگ بظاہر یہی رائے کہ منانے گئے اب ضرائع سے کچھ کنفرم تو نہیں ہوا لیکن لگ یہی رائے کہ زرداری صاحب بیٹے کو منانے گئے اور بیٹے کو کہنے گئے کہ یہ تو میں یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں کسی کو کوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا ایسے بھی ہو سکتا ہے دو اسیسمنٹ سنس کی اوپر یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کی مل کر ایک گیم ہو اور گوڈ کاب بیٹے کھلنے کی کوشش کی جا رہی ہو جو تمام سیاسی تجزیہ نگار بھی اس کو ایسے سیاسی حکمت عملی کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے یہ ایک ڈراما کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نواز شیف کو بھی پارٹی کے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی جلدی سے وطن سے چلے جائیں کیونکہ الیکشنز ابھی دور دور تک دکھائی دے رہے ہیں تو صرف ایک زمانت ہے جو اس وقت گراؤن کے اوپر تیار دکھائی دے رہی ہے الیکشنز کے لیے جس کے لوگ بھی ہیں جس کے بندے بھی ہیں جھنڈے نہیں چاہیے بندے چاہیے اور اس کے بندے موجود ہیں سڑکوں کے اوپر میرے تمام ترے جو وی لاؤگز ہیں ان کے نیچے ضرور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنے فیدباک ضرور دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چانل کو زیادہ